بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی تین دعاوں پر آمین کہا اور چوتھی پر آپ دیدہ ہو گئے تو صحابہ کیوں تڑپ اٹھے آپ سے بس درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناصرنگرامی حضرت امام ذلکرنانی رحمت اللہ علیہ نے ایک خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے اور ایک دن آپ شیر کرتے ہیں مدنی زندگی میں باہر تشریف لے گئے وہاں کافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا کافلے والوں سے پوچھا کہ اونٹ کو بیجتے ہو تو انہوں نے کہا ہاں بیجتے ہیں تو صودت ہے ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تاجرانہ غرس سے تو نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کر آتا میں تو سیر کرتا ادھر آ گیا اور تمہارا اونٹ پسند آ گیا اور میں نے اس کو سودا کر لیا اپنا اونٹ موجے دے دو میں شہر جا کر تمہیں اس کی قیمت بھیج دیتا ہوں انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دئیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو وہ دلوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے تو تھوڑی دیر بعد سکتے سے باہر آ گئے تو یہ اونٹ جس کو ادھار دیا تھا اس کا پتہ پوچھا تھا جب کسی کو نکت سودا دیا جائے تو ٹھیک ہے لیکن اگر ادھار دیا جائے تو کوئی زامن ہو یا کوئی چیز گروی ہو تو کہا ایک شخص آیا اور یہ بھی نہ پوچھا کہ اس کا پتہ کیا ہے نہ تم نے کسی کو زامن رکھا اور نہ کوئی چیز بھی گروی رکھی تم سب کی اکل پر پردہ آ گیا تھا اس کا پتہ تو لیتے کہ وہ قیمتی اونٹ لے گیا ہے ان میں اسے ایک بولا کہ وہ جو باتیں کرتے تھے موں سے پھول گرتے تھے کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہا دوسرے نے کہا جب وہ مسکراتے تھے تو دور پہاڑوں پر اکس نظر آتا تھا تیسرے نے کہا میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہا تو اس نے کہا تم اس کے حسن میں آ گئے اور وہ قیمتی اونٹ ہتھیا لے گیا ایک خیمے میں کافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگی خبردار اس کی خلاف کوئی بات کی اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مرسلے لینا میں اس کی سامن ہوں تو وہ کہنے لگی تو اسے جانتی ہے تو اس نے کہا اللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر زمانت کیسے دے رہی ہے جب تم سودا کر رہے تھے تو میں نے خیمے سے اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو مجھوٹ نہیں بول سکتا تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام آیا کہ کون ہے جس سے ہمارے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ خریدا تھا تو انہوں نے کہا ہم نے بیچا تھا تو حضور کے غلام نے کہا حضور نے کہ حضوریں تمہاری زیاوت کے لیے بیچی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے اور کہا قیمت بات میں دینا ہم تو خود بھگ گئے پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہیں یہی نخلستان مدینہ میں دیرے ہیں اس قبیلے کا نام وافت تارک تھا وہ سہرہ قبیلہ اٹھا اور مدینہ منفرہ پہنچ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا نجنگرام دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دل جوئی بھی فرما تھے اور انہیں انسانوں کے شرط سے محفوظ رکھتے تھے یہ ایمان افروز موچ سا بھی ایک ایسے بوڑے اونٹ سے منصوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے آجز آ کر اللہ کی رسول کی پناہ میں آ گیا تو سرکار دعالم نے اس کی جان بچائی جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی کے لیے چار دعائیں فرمائی لیکن ان میں اسے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول خدا عابدیدہ ہو گئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تڑپوٹے تھے کیسا کیا معصرہ ہو گیا کہ اللہ کی رسول کی چشم مبارک سے آنسو بہ نکلے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اکتس میں حاصر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انمر کے پاس آ کر بیٹھ گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ پرسکون ہو جا اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی مشرق جو ہماری پناہ میں آ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامرات نہیں ہوتا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالکوں نے اسے زبا کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا سو یہ اونٹ کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس تغاثہ کیا ہے ہم ابھی باہم اسی گفتگوں میں مشکول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا ان مالکوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا یہ اونٹ تین دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑا جب موسم میں گرمہ آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسم میں سرمہ آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب گوچ کرتے پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئے تو تم نیسے اپنی اونٹیوں میں افزائز شے نسل کے لیے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے اب جبکہ یہ اس خستہالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے زبا کر کے اس کا گوشت کھالینے کا منصوبہ بنا لیا انہوں نے ارز کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ یہ بات منوان اسی طرح ہے یا سے آپ نے بیان فرمائی اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اچھی خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے وہ ارز گزار ہوئے یا رسول اللہ اب ہم اسے نہیں بیچیں گے اور نہ ہی اسے زبا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی دادرہ سی نہیں کی اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سو ایک سو درہ میں خرید لیا اور پھر فرمایا اے اونٹ جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر آزاد ہے اس اونٹ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا مو لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ نے فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ نے پھر فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا تھا فرمائے میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اس طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے میں نے کہا آمین پھر اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خوف کو اس طرح دور رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے اس پر بھی میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ کو جدال پیدا نہ ہونے دے یہ سن کر مجھ کو رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی تو اس نے پہلی تین تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی اس طرح حضرت یعال بن مرہ سقفی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں جب ہم ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین امور یعنی موجسہ دیکھے ہمارا حضور ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی رکھا جا رہا تھا اس اونٹ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلپلانے لگا اور اپنی گردن از راہ تاسیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکا دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ اونٹ مجھے بیجتے ہو اس نے عرض کیا نہیں حضور بلکہ یہ آپ کے لئے توفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اسے مجھے بیجتو اس نے دوبارہ عرض کیا نہیں بلکہ یہ آپ کے لئے توفہ ہے اور بے شک یہ ایسے گرانے کی ملکیت ہے کہ جن کا ذریعہ معاشر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا ہے اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو اس کے ساتھ اچھا برطاو کرو حضرت یال بن موروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑھاؤ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں مہوی استراحت ہو گئے اتنے میں ایک درخت سمن کو چیڑتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فکن ہو گیا پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رسول کی بارگاہ میں سلام حرز کرے پس اس نے اسے اجازت دے دی پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پر سے ہوا وہاں ایک عورت تھی اس کے پاس اس کا بیٹا بھی تھا جسے جن چمٹے ہوئے تھے وہ اسے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا نتنا پکڑ کر فرمایا نکل جاؤ میں محمد اللہ کا رسول ہوں حضرت یال بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں پھر ہم آگے بڑھے جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گسرے پس وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاصر خدمت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا ہوا گوشت واپس کر دیا اور اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ بھی لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بچے کی متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کی ساتھ مبوس کیا اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی اس بیماری کا شائعبہ تک نہیں پایا خلاص کلام یہ ہے کہ ان واقعات کی روشنی میں جانوروں کی اہمیت و خصوصیت اور ان کے منافع کا پتہ چلتا ہے اور جانوروں کی تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصوہ اور نمونہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم بقدم جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کا حکم دیا ہے نہ صرف گریلو اور پالتو جانوروں بلکہ گیر پالتو جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی تاقید کی ہے نقصان دے زرر رسان جانوروں کو بھی کم مار میں مارنے کا حکم دیا ہے اور مضبوحہ جانوروں کے ساتھ بھی برحمانہ سلوک سے منع کیا اور جانوروں پر بوجھ کے لات میں اور سواری میں بھی ان کے چارہ پانے کی تاقید کی اور زیادہ بوجھ لات میں اور زیادہ افراد کے سوار ہونے سے منع کیا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین